الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتہی اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کی آل اولاد اصحاب و خلافہ کا صدقہ آپ تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت و رفاتوں سے مالا مال فرمائے ذلقادہ شریف کا آخری جمعہ ہے اور سورة توبہ کی آخری آیات کا بہت ہی بہترین عمل اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو جہان بھر میں عزیز فرما دے گا کیونکہ ان آیات کے اندر بڑی ہی تسخیر ہے ان آیات کے اندر بڑی ہی طاقت ہے ان آیات کے پڑھنے سے عزت شان و شوقت برکت غصت جلال جبروت اور وجہت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے ان کے اندر بڑی تاثیر ہے ان کے اندر بڑی طاقت ہے اس کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا یہ گیا وہ گیا ہر کام میں کم یادی ہوگی امتحانات میں پاس ہونا چاہتے ہیں ڈگریوں کے حصول کے لیے اعلیٰ نمبروں کے حصول کے لیے کوئی نیا کاروبار نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے بلندی کی طرف لے کے جائے گا اروج کی طرف لے جائے گا یہ ایسا مقبول ترین عمل ہے کہ کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہے کوئی مقصد آپ پانا چاہتے ہیں کیسا بھی جائز مقصد ہو کیسی منزل ہو کسی مشکل کو پار کرنا چاہتے ہیں تو ان دو آیات کے پڑھنے سے ہر مسئلہ دینی دنیاوی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا صورت توبہ کی یہ جو آخری دو آیات ہیں ان کو پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور ایسے کھلتے ہیں کہ اللہ کے خزانے رحمتوں کے برکتوں کے رزق کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں ان دو آیات کی تلاوہ سنیے گا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد رکھیں جہاں پہ صورت توبہ ختم ہو رہی ہے وہاں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرِشِ الْعَظِيمِ یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق جو غمخاری رکھتے ہیں تو جو حضور پاک اپنے امتیوں کے ساتھ پیار اور محبت رکھتے ہیں اور دوسری آیت میں اللہ کی ذات پہ توقل اور بھروسہ کا بیان ہے اور اللہ کریم کی عظمت اور بلندی کا ذکر ہے تو ان دو آیتوں کو جو بندہ بھی پڑتا ہے مالک کریم اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ اسے بہت دینی دنیاوی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں غیب کے خزانوں میں سے اسے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے اللہ کریم مالا مال فرما دیتے ہیں ان آیات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی جو نیک جائز خواہشات ہوں جو نیک جائز تمنایں ہوں اللہ کریم انہیں پورا فرما دیتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے ساتھ مدرسہ کی تعمیر کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو زیرو تین سو چالیس انسٹھ بتیس زیرو چالیس بھی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مدرسہ حفظ کا زیر تعمیر ہے جہاں بچے یتیم مساکین فقراء پڑھتے ہیں ان کی ضروریات زندگی بھی ہوتی ہیں تو اپنا زکاة صدقات خیرات نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر کو ضرور یاد رکھا کریں زیرو تین سو چالیس انسٹھ بتیس زیرو چالیس اس نمر پہ آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں مدرسہ کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلی بخش کام بھی نظر آئے گا پڑھائی بھی نظر آئے گی اور اللہ کے گھر کی تعمیر بھی نظر آئے گی عمل کرنے سے پہلے آپ وضو جو ہے وہ ضرور کر لیجئے گا کیونکہ قرآن مجید فرقانے ہم یہ دیکھ کر پڑھنا ہے تو پاک صاف ہونا ضروری ہے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے سات سات مرتبہ ٹھیک ہے سات سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درودِ پاک پڑھ لیں درمیان میں ان دونوں آیتوں کو 11 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے لَقَدِ جَا أَكُمْ رَسُولُمْ سے لے کر جو ہے آخری حرف تک آپ نے اس جانا پہ صورت ختم ہو رہی ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ایک بار پڑھیں گے دونوں آیتیں پھر دوسری بار تیسری بار اس طرح 11 مرتبہ ان صورتوں کی دونوں آیتوں کی آپ نے تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد آپ اپنے مقاصد کے لیے جائز حجات کے لیے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما کر اللہ کریم آپ کو جہان بھر میں عزتوں کے تاج عطا فرمائیں گے میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں یہ صورت توبہ کی جو آخری آیات ہیں ان کا عمل نماز فجر کے بعد کریں زہر کے بعد اثر مغرب اشاءاللہ جب بھی آپ کو ٹائم ملیں دن زائع نہیں کرنا آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ عمل آپ کی کمیابی کا زامن عمل ہوگا اگر آپ خود کریں اپنی اولادوں کو کہیں اپنے بچوں کو کہیں بیٹیوں کو کہیں رشتداروں کو کہیں کہ اس عمل کو ضرور کریں ایک تو زلاج شریف کی بھی آمد آمد ہے اس کی برکتیں بھی جو ہے دنیا جہان میں اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہے ہیں تو جب ہم قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے تو اللہ اور ہم سے راضی ہو جائیں گے ان آیات کے ترجمے پہ غور کریں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی عظمتوں والی ہیں لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرہ معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے وہ بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے سبحان اللہ العظیم اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اختتام پہ اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے لئے دعا جو تعاون کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جو بہرون ممالک بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے اللہ سب کے بچوں کو ہر مقام پر کمیابی سے ہم کنار فرمائے مالک کریم نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد عظمت کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ